بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلاخر جو ہے اس کا جو ہے سو موٹو نوٹس لیا گیا ملزمان گرفتار ہوئے سزائے موت ہوئی سزائے موت پر اپیلیں ہوئی اور اپیلوں کے بعد آج ایک خبر آئی ہے کہ شاروخ جتوئی اور اس کے ساتھ جو ملزمان تھے جو اس کے ساتھی ملزمان تھے ان کو آج بقیادہ طور پر سپریم کورٹ سے بری کر دیا گیا لوگ اس کے اوپر بڑا جو ہے رییکشن دے رہے ہیں اور مایوسی کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں لیکن دراصل آج کی سیڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو تھ تھوڑی سی ٹائم لائن بتائیں گے آخر شاروخ جتوئی کو رہائی کن وجوہات پر ملی ہے سپریم کورٹ کس بات پر کنونس ہوئی ہے کہ شاروخ جتوئی کو جو ہے وہ رہا کر دیا جانا چاہیے تو آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے وقت میں جو ہے آپ کو اس کیس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور یہ کیا تھا معاملہ اس کے اوپر بات کریں گے شاید بھی بہت بہت شکریہ شاید بھی تھوڑا سا کیس کا میں نے آپ کو بتا دیا ایٹ کی سزا ہوئی تھی تھوڑا سا بتائیے گا یہ معاملہ ایٹی سی سے سندھ ہائی کورٹ آیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ تھوڑا سا اس کو کریں گے پہلے آپ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا سندھ ہائی کورٹ نے کیسے سا ہے موت خطر ہے آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یاد ہوگا آپ کو جب یہ وقوع ہوا تھا تو اس وقت چیف جسس تھے افتخار محمد چودری صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ سو موٹو لینے کے بڑے ایکسپرٹ تھ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے جس طرح شہازیب ایک اچھا گوڈ لکنگ تھا اس کی جب مدر کی اطلاعات ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا معاملہ اٹھا میڈیا پر خبریں نشار ہوئیں اور آپ کو پتا ہے دیفنس کے علاقے میں مطلب جیسے اسلام آباد میں کوئی مدر ہو جائے اس حد تک ہائی لائٹ ہوتا ہے کراچی کے دیفنس کے علاقے میں بھی کوئی چیز ہو جائے تو اس کو بھی بڑے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ورنہ یہ کراچی میں ہماری تو وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اتنا زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہوتی ہیں جس طرح اسلام آباد یا پھر دیفنس میں وقوا ہائی لائٹ ہوا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہماری کراچی میں ایٹی سی ہوا کرتی تھی وہ سلطان آباد کے علاقے میں ہوا کرتی تھی اب وہاں سے شفٹ ہو چکی ہے اس دوران جو ہے ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ملزمان کو لائے جاتا تھا اس وقت بھی یعنی کہ اب دو ہزار بارہ میں یہ ملزم پہلے خود فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ائرپورٹ سے اس کے خلاف وہ فرار ہونے کا مقدمہ آج تک اس میں چارٹ فریم نہیں ہوا ملیر کی ادارت میں آج بھی پینڈیں گے مطلب دو ہزار بارہ سے لے کے وہ آج بھی اس کے ملک سے فرار ہونے کا مقدمہ وہ پینڈیں گے یہاں پہ جالی پاسپورٹ بنوا کے جال سازی کے ذریعے اس کو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی جاری تھی بدایا گیا ہے کہ اسٹریلیا فرار ہو رہا تھا لیکن وہ اس مقدمے میں آج تک پیش افت بھی ہوئی مطلب اتنے ہائی پرو فائل اور اتنے بڑے پاورفل لوگ ہیں اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے نوٹس لیا تھا اور اس مقدمے میں نہ صرف یہ مقدمے کا انراج ہوا بلکہ اس مقدمے میں ایٹی اے بھی شامل کیا گیا تھا یعنی کہ انٹسٹاد دیشپ گردی کی عدالت کی دفعات بھی تو اس کے بعد پھر ان ملدمان کو وہاں لائے جاتا تھا ٹرائل جلدی مکمل ہوا تقریبین ایک دیڑ مہینے میں ٹرائل مکمل ہوا اس ملجم کو اور اس کے ایک ساتھی کو سزائے موت اور دو ملدمان کو عمر قید کی سز ایک خبر ملی کہ جو حالف راما انہوں نے سائن کیا تھا یعنی کہ آپ اس میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس ایگریمنٹ میں جو ماں باپ ہیں انہوں نے ایک مہیدہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم شارق جتوی اور دیگر کو معاف کر رہے ہیں یہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے اچھا یہ ایگریمنٹ مطلب ہر طرح سے چھپانے کی کوشش کی گئی کہ یہ پبلک نہ ہو ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ خبروں کے لیے جب صحافے نکلتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی چ چیز آ جاتی ہے تو اس کی بڑی مشکل سے پھر وہ اس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی گکرا نے کوئی تصدیق کی اور چیز وہ پبلک ہوئی کہ ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے حالانکہ ملدمان کو سزا ہو چکی تھی لیکن انہوں نے اپنے طور پر چونکہ وہ جس عدالت میں ٹرائل چلنا ہوتا ہے وہ عدالت کے سامنے جو معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ مدعی تو وہ آ کے باقیدہ طور پر حالف راما جمع کراتے ہیں حالف راما جمع کراتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے اچھا اس دوران ہی چیز نے گردش کر رہی تھی کہ اب دیت کی جو رقم ہے جس طرح دیت کی رقم پاکستان میں قانون موجود ہے یعنی کہ دیت یا آپ کساس بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لیمٹ کے حساب سے جو اسلام میں شریع طور پر جو جائز کساس بھی سکتے ہیں اچھا لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں بتایا جو مدعی کے جو گھر والے ہیں انہوں نے آج تک بزاتے خود اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ انہوں نے کتنی رقم لی کتنی رقم دی گئی ان کو کہاں کہاں سیٹل کیا گیا لیکن مختلف سورسے سے جو باتیں پتا چلتی گئیں کہ فیملی کو اسٹریلیا میں سیٹل کیا گیا دوبائی میں بینگلوز لے کے دیا گیا تو اس طرح اس طرح ان کو بڑے طریقے سے سیٹل کیا گیا پوری فیملی یعنی کہ شاہد سیب کی تین بہنیں تھی والدہ اور والدہ یعنی کہ جو اورنگزیر صاحب تھے وہ ان کو یہاں سے بعد میں ریٹائر ہو گئے تھے اس وقت حاضر سرویس اب ان کی ویسے ڈیس ہو چکی ہے اچھا یہ معاملہ پھر آتا ہے جب یہ ہائی کورٹ میں آتا ہے اب ہائی کورٹ میں جیسے سلاودین پمر صاحب پر مجتمع دو رکنی بینچ ہوتا ہے سلاودین پمر صاحب نے جو ہے وہ یہ ان کے اوپر ان کا یہ سزا تھی ٹرائل کورٹ نے ان کو جو دی تھی وہ کل ادم قرار دی سزا کل ادم قرار دینے کے بعد یہ مقدمہ ایٹی سی ختم کی چونکہ مابا پہلے ماف کر چکے تھے اور مقدمہ انہوں کی ہیرنگ کی جائے اثر نو مقدمے کی سمات کی جائے اس دوران بھروہا ہے اس سے آج سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا پہ کافی مقدمہ ہیلائٹ ہو رہا ہے اس دوران جو ہے اس میں جو ساکر مسار صاحب چیف جسس ہوتے ہیں انہوں نے پھر نوٹس لیا اور اس کے بعد یہ سارا کیس پورا ریکارڈ جو ہے انہوں نے اسلامباد مغوایا وہاں پر ملزمان چونکہ بیل میں تھے بیل پہ تھے چاروں ملزمان کو سپریم کورٹ سے گرتار کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے جیل بھیجا گیا اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا یعنی کہ ہائی کورٹ کا وہ مسئلہ جو کہ ہائی کورٹ نے ان ملزمان کی سزا کو کل ادم قرار دے کر مقدمہ ری ٹریل کے لیے سیشن کو بھیجا تھا ہائی کورٹ میں پمر صاحب نے کہا کہ جی ری ٹریل کیا جائے اور جو ملزمان کو سزا ہوئی جی وہ کل ادم قرار دی اب ملزمان چلے گئے باہر ٹھیک ہے ملزمان ازاد ہو گئے اب ساکر مصار صاحب نے دوبارہ ریکارڈ منگوایا اور پھر ان کی جو ہائی کورٹ والا ڈیسیجن تھا اس کو کل ادم قرار دیا اور دوبارہ مطلب ہے ان کے اوپر دفعات بھی وہی لگ گئی ای ٹی سی کا جو پیسہ تھا ای ٹی سی کا جو پیسہ تھا وہ برقرار رکھا یعنی کہ سزا ہے موت اور عمر کے سزا وہ برقرار رکھی اس کے بعد پھر اس دوران آپ کو پتا ہے وہ ری ٹائر ہو جاتے ہیں اب چونکہ جو مرکزی اپیل تھی یعنی کہ جو ہائی کورٹ میں ایک مین اپیل چل لی تھی اس کے لئے عدالت نے کہا کہ اپیل چونکہ ایک عرصے تھے پینڈنگ تھی تو وہ اپیل انہوں نے سپیشل بینچ بنانا کا حکم دیا اور سپیشل بینچ بنائے گیا جیسیس محمدری مذر اور جیسیس نظر اکبر جو ہے پرمجتمل دو رکھنے بینچ بنائے گیا اس سماعت کے دوران بھی طویل ترین دلائل ہوئے گھنٹوں گھنٹوں دلائل ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر عدالت نے یہ قرار دیا کہ اس مقدمے میں ای ٹی اے بنتا ہی نہیں ہے ای ٹی اے اس لیے بنتا ہے دہشتگردی کی دفعات اس کے لئے لطیف خوصہ صاحب جو یا سوری آپ کی بات کٹ رو لطیف خوصہ صاحب کا سپریم کورٹ میں بھی یہی محقف تھا کہ جی کیونکہ یہ قتل تھا قتل کو دہشتگردی کے ساتھ لنگ کیا گیا دہشتگردی نہیں یہی قتل ہے اور قتل ماف ہو چکا ہے قتل ماں باپ نے ماف کر دیا وہ کیا کنڈیشن تھی خوف کی وجہ سے ماف کیا پیسے گلالت میں ماف کیا وہ تو ایک چپٹر ایلاغ ہے مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملزم ظالم ہیں آج بھی بھائی جب ماں باپ نے ماف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر انگلی اٹھانے والے لیکن چونکہ کہ معاشر میں معاشر میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب دینا چونکہ ہم جنرلسٹ ہیں تو ہمیں جواب دینا جو ہمارے اوپر لازم ہیں تو ہم ان کو فیٹس بتا رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے باقی دیکھیں وہ کورٹ کے اندر آیا تو کورٹ نے ایٹی اے ختم کر دیا سزا موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو سندھائی کورٹ کا سپیشل جو بینچ تھا اچھا اب یہ معاملہ پھر اس فیصلے کے خلاب یعنی کہ سندھائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاب سپریم کورٹ میں اپیل چلی جاتی ہے اور سپریم کورٹ میں جب اپیل جاتی ہے تو لطیف خوصہ صاحب جو ان کے وکیل ہوتے ہیں اور اس پہ آج آپ نے یہ صورتحال ساری دیکھ لی کہ ملدمان کی چونکہ جو یہ سارا صورتحال ہے یہ ہائی کورٹ میں چونکہ ان کی سزا آپ کو شاید بھی آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو آپ نے خود دیکھ لیا ملدمان کو بری نہیں کہہ شکتے بری تو تب ہوں گے جب آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے کبھی جرم ہی نہیں کیا بری تو اس کو کہیں گے کہ سزا آپ کو غلط سنائی گئی تھی یہ اس کو ریہات کیا گیا ہے چونکہ یہ ٹرائل کورٹ نے سزا دی ماں باپ نے کے ثابتہ انہوں نے اعتراف سے جرم کیا کہ ہاں ہم نے جرم کیا ہے تب ہی تو انہوں نے دیت کی رقم دیئے دیت کی رقم یا قصاص کی رقم تو تب دیں گے جب آپ نے جرم کیا ہے تب ہی تو دیں گے اگر آپ نے جرم ہی نہیں کیا تو پھر آپ دیت یا قصاص کی رقم کیسے دیں گے مطلب کہ رہا ہوئے رہا ہوئے بری نہیں ہوئے یعنی کی ٹھیک ہے سر اچھا اب یہاں پر آتے ہیں کیس کے ایک اور جو پہلو ہے ایک اور جو ایک اینگل ہے اس پر آتے ہیں دیکھیں شاید بھائی جب یہ انسیڈنٹ ہوا یقین میں آج بھی وہ سینئر صاحب ہی جو کہ اس کو کرائم ریپورٹنگ یا ایک باری بھی نہیں سے کور کرتے تھے کیس کیس کو ہمیں جو بتاتے رہے وہ سینئر صاحب کیس کیس کو کیا کیا آفر نہیں کرتے تھے ملتمند یعنی شاید بھی سوری آپ کی بات کٹ رہو مجھے یاد ہے آوازن سلامباد اور ان دنوں میں آپ کو پتا ہے افتخاہ چوری صاحب بڑا افتخاہ چوری صاحب کا آپ کو پتا ہے اس پر ڈنکا بجتا تھا اور ہر روز تقریباً آپ کو یاد ہوگا اتیکہ اوڈو کے اور اس طرح سموسے میں آلو زیادہ اور چھوٹے ہونے پر بھی سو موٹر نوٹس ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ والا جو کیس تھا اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو شاروخ کے والد یہ بہت بڑی فیملی ہے اور یہ مطلب پیسے ویسے والا معاملہ کوئی نہیں ہے وہ مطلب لگا رہے تھے اس وقت پیسہ جتنے لوگ ان کے ساتھ جنڈ رہے تھے ان کو وہ مطلب بہت پیسے دیں رہے تھے تو آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت یقیناً آف ارضائی ہوں گی بڑا اس کیس کو ہم نے اگر کوئی غریب ہوتا تو اس حد تک نہ جاتا کہ جیسے بتایا گیا کہ بتیسے چونتیس کروڑ روپے ماں باپ کو دیئے گئے مقتول کے ماں باپ کو دیئے گئے جیلر کو اور سپریٹینڈنٹ سے لے کے تمام لوگوں کو جو وہ اتنا نوازہ گیا کہ سولہ سولہ کروڑ روپے کے بنگلے لے کے دیئے گئے اس سے تقبیل زمات ہیں کہ ملزم دن میں جیل میں ہوتا تھا رات میں بنگلوز پہ جا کے اوریش کرتا تھا اسی طرح کبھی آپ کو یاد ہوگا آپ نے بہت نام سنا ہوگا جب انہوں نے چھاپا مارا تو ایک وی آئی پی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا ایک سزائے موت کا قیدی وہ کس طرح لیکس دری لائف گزار رہا تھا جیل کے اندر تو یہ ساری چیزوں نے کی اچھا اب اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے گزری کے ایک اسپطال میں کوئی بیماری نہیں ہے اس کو کچھ تھا نہیں اور یہ آرام سے رہ رہا ہے پھر ایک اور آپ کو کچھ اور بھی یاد ہوگا آپ کو جناہ اسپطال میں رہ رہا تھا یہ جناہ اسپطال میں وہاں وی آئی پی اس کے وارڈ میں رہ رہا ہے جیل میں ٹائم کامی گزار رہا ہے جیل میں ٹائم کامی گزار رہا ہے تو مطلب چونکہ لائن لارڈ ہے سی میں ڈیفیکٹیاں ہیں شوگر ملے ہیں چک ٹی وی چینلز ہیں بڑے بڑے بزنسز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سندھا حکومت کے بڑے قریب بھی ہیں تو ان چودہ سالوں میں مطلب یہ انسیڈنٹ ہوا تقریبا انسیڈنٹ کو دس سال میرے کہا میں گیاروہ سال چلنا ہے اس انسیڈنٹ کو ہاں دو دار پارہ پیوز پارٹی کے رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ لائف انجوائے کی اب بیس سے ایک تناظر یہ ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے بات پیسہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں دنیا میں شاید کچھ کرنا سکیں کرنا سکیں میں آپ کو یہی بات کرنے لگا تھا بس ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے میں آپ کو یہی بات کرنے لگا تھا آج میں جتنا بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں تو لوگ یہی کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں اگر آپ کے بات پیسے ہیں اور آپ کے سورسز ہیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے سورسز کی ضرورت نہیں ہے پیسہ ہو تو سورسز خود بخود بن جائیں گے آپ کے بس یہی ہے سر یہی ہے دیکھیں قتل ہوا وہ اصل میں بعض لوگ پتہ نہیں ہے ہمارے کچھ دوست نراز بھی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین نے مانا کر دیا تو آپ چاچے ماں میں لگتے ہیں لیکن بھائی یہ کام ہوا تھا اگر آپ معاشرے کو ایسی چھوڑ دیں گے کہ جی کوئی بھی کسی کو قتل کر دے اور پیسے دے کے نکل جائے ہمیں بھی اتراز نہیں ہے چونکہ اگر خون کے ساتھ غداری کی غلط کیا تو ماں باپ نے کیا سندھ میں تو بعض دفعہ یہ سوشل میڈیا پر ٹرین بھی چلتے تھے کہ ایک مظلوم ہے سندھ کا بیٹا ہے اس کو جیل میں بے گناہ رکھا گیا ہے جب ماں باپ نے چھوڑ دیا اس نے اتنا پیسہ بھی لگا اس کے باوجود جیل میں تو یہ ہمارے یہاں ٹویٹر پر ٹرین بھی چلتے رہے تو بلکل وہ اپنی جگہ پر بجا ہے مطلب انہوں نے پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اگر جیل میں تو ان کے ساتھ زیادتی تھی نا ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لندن میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ایک پیسہ خرچ کر کے جیل میں تھا تو ان کے ساتھ زیادتی تھی یہ تو انہوں نے کروڑوں نے یہ اربو روپے خرچ کیا ہوں گے اس معاملے میں تو تو بارہ اللہ تعالیٰ یہ اس ملک ہمیں ناصر شہر بھی اللہ تعالیٰ ملک کا بھی ہمیں ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کرے ہمارا نمبر 130 سے تھوڑا اوپر آجائے اور تھوڑا بہتری کی توقع خیر ہم تو بڑے اپٹیمسٹک ہیں ہمیشہ امید رکھتے ہیں کہ ادارے یہی ہیں اور ادھر سے انصاف ملیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے ساتھ بہتری کرے شاہد بھئی میں ایکچھلی اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ ان کو پتا چلے کہ یہ رہائی ممکن کیسے ہوئی ہے وجوہات کیا بنی ہیں تو کیونکہ آپ وہاں سارا کچھ دیکھتے ہیں سندھائی کورٹ میں بھی اور ادھر معاملہ کو ہم نے کہا تھوڑا ریکیپ کر دیں بہت بہت شکریہ اب ساید بھی آپ نے میری وقت نکالا